اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامیک وظائف یوٹیوب چینل جو بھی میرے بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بس ان سے ایک خاص طور پر عرض ہے کہ دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے میری فیملی کو تمام مسلمانوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تمام پاکستانیوں کے لئے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور پیارے وطن پاکستان کے لئے ضرور دعا کیا کریں آج جو آپ کی خدمت میں عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل کسی سے بھی اپنی جائز بات منوانے کے لئے ہے صرف دو منٹ کا کام ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ عمل کر لیں کسی سے کوئی بھی بات منوانی ہو لیکن بات جائز ہو تو وہ انشاءاللہ آپ کو انکار نہیں کر پائے گا وہ انسان چاہے وہ ایک ہے چاہے وہ ایک سے زیادہ ہیں اس کے بارے میں کچھ واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں آج سے کوئی تین سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سودیہ میں میرے بھائی تھے بھائی اس لحاظ سے کہ میرے سے کوئی بھی رابطہ کرتا ہے میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں تو انہوں نے مجھے میسج کیا اور مجھے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے رشتداروں میں کرنا چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی کرنا چاہتا ہے وہ لڑکی بھی راضی ہے لیکن اس کے گھر والوں نے پھلے ہم نے کسی کے تھرو اپنے رشتدار کے تھرو پیغام بھیجا تھا انہوں نے انکار کر دیا ہے اب میری میسیس میری بیٹی وہ رشتہ مانگنے کے لئے جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی آپ ایسا عمل کر دیں ایسا عمل بتا دیں کہ وہ رشتہ لینے جائیں اور وہ انکار نہ کر پائیں تو یہ عمل میں نے ان کو بتایا تھا تو یہ عمل اس لڑکے کی امی نے کیا اور جا کے رشتے کی بات کی اور الحمدللہ وہ رشتہ دینے سے انکار کر ہی نہیں پائے اور وہ رشتہ ہو گیا اسی طرح ایک امام مسجد ہے ان کو جوپ نہیں مل رہی تھی یعنی کہ وہ امام مسجد تھے کسی جگہ پہ وہاں سے وہ فارغ ہو گئے تو نئی جگہ پہ انہیں کوئی مسجد کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ یہ کام کر سکیں نوکری کر سکیں تو ان کو بھی یہ میں نے وظیفہ بتایا یہ عمل بتایا تو وہ جب گئے ہیں بات کرنے کے لئے یہ عمل انہوں نے کیا تو فوراں انہوں نے جو مسجد کی انتظامیاں تھی انہوں نے ان کو امام مسجد رکھ لیا اسی طرح ایک اور مجھے بڑا اچھا واقعہ یاد ہے کہ کسی نے رشتے کی ہی بات کرنی تھی اور وہ جو لڑکا تھا وہ پہلے راضی تھا بعد میں وہ لڑکا ہی انکار کیے جا رہا تھا تو وہ لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا تو لڑکی کو میں نے یہ عمل بتایا تو اس نے جا کے لڑکے کے سامنے یہ عمل کر دیا جس سے لڑکا فوراں راضی ہو گیا وہ انکار نہیں کر پایا تو آپ بھی یہ عمل کریں کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے جائز کام ہے انشاءاللہ یہ دو منٹ کی آپ کی محنت جو بھی آپ کا کام نہیں ہو رہا کوئی پولس میں کام ہے کوئی آفیس میں کام ہے آپ کا کوئی آفیسر ہے آپ کی ترقی روکے بیٹھا ہے کسی نے آپ کے پیسے روک لئے ہیں کوئی رشتے کا مسئلہ ہے رشتہ نہیں دے رہے تو کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے والدین آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی ہیں کوئی بہن بھائی بڑے ہیں جس سے آپ کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں تو یہ عمل کر لیں چاہے وہ آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں چاہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے کہیں دور ہیں تو یہ عمل آپ کر لیں انشاءاللہ وہ آپ کو انکار نہیں کر پائیں گے جو میرے بھائی بھین ملنا چاہتے ہیں کوئی تویزات بنوانا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ہے تو میں نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ الہور میں جمعے رات اور جمعے کے دن نماز زہر سے مغرب تک یا میکسمم اشاہ تک آپ مل سکتے ہیں تو جو میرے بھائی بھین ملنا چاہتے ہیں جن کو اڈریس کی سمجھ نہیں آتی یہی جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے جو ویٹس اپ پر ہوتا ہے یہ صبح بارہ بجے سے لے کر شام چار بجے تک جمعے رات اور جمعے کو اون ہوتا ہے آپ اس پر فون کر کے اڈریس کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ورنہ ویٹس اپ پر آپ لوکیشن بھی لے سکتے ہیں پین لوکیشن لے لیں گے تو وہ آسانی ہو جاتی آنے میں عمل اس طرح ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سے بات منوانی ہو جب بھی کسی کے سامنے جانا ہو یا فون پر بات کرنی ہو تو اس سے پہلے یہ عمل کر لیں دو منٹ کا لوہی قرآنی کا ایک حصہ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے جیسے یہ رائٹ ہینڈ ہے آپ کے اس پہ پانچ فنگر ہیں ہماری ایک دو تین چار پانچ آپ نے لوہی قرآنی کا ایک حصہ چاہے دیکھ کر پڑھ لیں اگر زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں ورنہ پہلے آپ نیت کر لیں کہ یہ میں بات منوانا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں نیت ہونی چاہیے موہ سے آپ نہ ادا کریں صرف نیت کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے کاف یہ پانچ فنگر ہیں تو سب سے پہلے کاف پڑھیں یہ فنگر بند کر لیں یہ پاکی چار فنگرز آپ کھلی رہیں گی تو کاف یہ پڑھ لیں اس کے بعد ہا یہ فنگر بند کر لیں بول کر کاف پہلی فنگر ہا دوسری فنگر یا تیسری فنگر ٹھیک ہے آئین چوتھی فنگر سواد پانچمی فنگر یہ آپ کی مٹ بن جائے گی اس طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ اس کو دل میں پڑھ لیں اور اسی طرح فنگر بند کر لیں ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کریں ہاتھ نیچے رکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں جے میں رکھا ہوا ہے ہاتھ تو وہاں پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں پانچ یہ حرف پڑھنے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کعف ہا یا آئین سواد یہ مٹ بن گئی آپ کی آپ نے یہ مٹ بند کر لینی ہے اب جس سے بات منوانی ہے اگر فرض کہ کوئی پنچائت ہے تب بھی آپ سب کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری آپ کی بات سنیں تو سب کی نیت ہو جائے گی ضروری نہیں کہ سب کے لئے لیدہ لیدہ کریں ایک ہی بار جو سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لئے کافی ہے اگر کسی سے فون پہ بات کرنی ہے کوئی بات منوانی ہے تب بھی یہ عمل اس سے پہلے فون کرنے سے پہلے کر لیں کسی پولیس سٹیشن میں جانا ہے کسی مقدمے کے سلسلے میں یا آپ کسی کوٹ میں جاتے ہیں تب بھی کسی آفیسر کے جاتے ہیں آفیس میں جاتے ہیں کوئی کام ہوتا ہے وہاں پہ چلے جائیں تو یہ کام آپ کر لیں بس مٹھ آپ نے یہیسے بند رکھنی ہے اور جیسے اس کے سامنے چلے جائیں جس سے آپ نے بات منوانی ہے چاہے وہ پیرنٹس ہیں بہن بھائی ہیں بچے ہیں کوئی بھی ہے مقصد جائز ہو یہ مٹھ بنا کے اس کے سامنے چلے جائیں اور جا کے کھول دیں بس اس کو نظر نہ بھی آئے کہ مٹھ آپ نے بنائی ہوئی تھی کھولی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاتھ نیچے کر کے کر لیں پاکٹ میں ڈال کے کر لیں جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں تاکہ اسے اندازہ نہ ہو آپ صرف اس مٹھ کو کھول دیں انشاءاللہ جس کے سامنے جا کے آپ یہ عمل کر لیں گے عمل تو اپنے پہلے کر لینا ہے اور جس کے سامنے جا کے آپ مٹھ بنا کے یہ کھول دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو انکار نہیں کر پائے گا جو بھی آپ بات کہیں گے وہ سنیں گا مانے گا اگر اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا یہ بہتی مجرب بہتی طاقت والا اور بہتی پاورفل عمل ہے جس کے دو منٹ آپ کر لیں تو جس سے بھی چاہیں آپ اپنی جائز بات منوا سکتے ہیں بہت مجرب عمل ہے آپ نے خود بھی کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ پہن سکے جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے فوٹی ون ٹائم دروشی پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو